اللہ حمدللہ اللہ سبحان اللہ اللہ حمدللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلا اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنت الدائمت علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین سلوات پڑھئیے محمد وعالم حمد اللہ حمدللہ محمد وعالم حمدللہ سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام نماز گزاران محترم مومنین مکرم کو اللہ کی یاد اور اللہ کی تقوی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور یاد دہانی کرواتا ہوں یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو وقولوا قولا سدیدا اور جب بھی بات کرو تو سیدھی بات کرو باتوں میں ہیر پھیر نہ کرو باتوں میں جھوٹ شامل نہ کرو لا تلبس الحق بالباطل سچائی بیان کرو سیدھی بات کرو تقوی کا ایک نتیجہ صداقت ہے تو خدا فرماتا ہے کہ اگر تقوی اختیار کرو گے اور اس بات کے پابند ہو جاؤ گے کہ کبھی غلط بات نہیں کرنی تو خدا اس کے بدلے میں تمہیں دو تحفوں کا وعدہ کرتا ہے پہلا تحفہ یہ سورہ احضاب کے آخر کی آیات ہیں جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کیا کرو اور تقوی کے ایک نتیجہ کی طرف اشارہ کیا ایک مثال کی طرف اشارہ کیا کہ بات سیدھی کیا کرو باتوں میں ہیر پھیر نہ کیا کرو اگر ایسا کرو گے تو خدا تم سے وعدہ کرتا ہے خدا اس کا نتیجہ بتاتا ہے پہلا حدیعہ جو اللہ کی طرف سے تمہیں ملے گا یُسْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ اللہ تمہارے آمال کو صحیح کر دے گا ان کی اصلاح کر دے گا تمہاری صداقت کے بدلے میں یعنی آئندہ تمہارے آمال کی اصلاح ہو جائے گی اور وہ جو تمہاری پچھلی خرابیاں تھی پچھلی غلطیاں تھی وَيَغْفِرْ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ اور اگر اہد کر لو کہ صداقت سے ہاتھ کبھی نہیں اٹھاؤ گے اپنے معاملات میں تو پھر تمہارے پچھلے گناہ بھی خدا ماف کر دیں تقوی اور صداقت کا یہ نتیجہ لکھ لیں وَمَنْ يُتِعِلَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَاظَ فَوْزًا عَظِيمًا اور فرمایا کہ جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی اطاعت کی اس کو سنا اور اس کو مانا اور اس پر چلا فَقَدْ فَاظَ فَوْزًا عَظِيمًا تو خدا اسے عظیم کامیاب بھی سی اس کو عظیم کامیابی مل گئی وہ عظیم کامیابی پر پہنچ گیا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کی ایک حد قرار دی ہے حج کو فرض کیا تمام فرائض حج کو فرض قرار دیا اس کی حد مقرر کی روز فرض کیے ان کی حد قائم کی جس نے پورا رمضان روز رکھے وہ حد کو پہنچ گیا نمازوں کی حد رکھی لیکن ذکرِ خدا یادِ خدا کہ جو انسان کو جس کو خدا یاد ہوتا ہے اسی کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے اور انسان گناہ اسی لمحے کرتا ہے کہ جس لمحے اسے خدا یاد نہ ہو یا خدا کی قدرت یا خدا کا ناظر ہونا حاضر ہونا اس کے ذہن میں نہ ہو اس معاملے میں اس کا ایمان اور اس کا یقین ضعیف ہو لہذا فرمایا کہ اللہ نے ہر چیز کی حد مقرر کی لیکن اس نے اپنے ذکر کی کوئی حد مقرر نہیں کی اور کیا فرمایا قرآن میں فرمایا یا ایوہ اللذین آمن اذکروا اللہ ذکرا کثیرا اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو لیکن کتنا ذکر لفظ لایا کثیرا جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کو یاد رکھا وَسَبِّحُوهُ بُقْرَةً وَأَسِيلًا صبح و شام اس کی تسبیح کرو خدا کیا کرے گا اللہ تم پر درود و سلام بھیجے گا اور اس کے فرشتے بھی ذکر خدا کرنے کی وجہ سے تم پر درود و سلام بھیجیں گے وَيُخْرِجُكُمْ وَيُخْرِجُكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ الان نور اور اگر اللہ کو یاد رکھو گے تو جہالت کے اندھیروں سے گناہ کے اندھیروں سے جہنم کی طرف جانے والے راستوں سے خدا تمہیں نکالے گا وَيُخْرِجُكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ الان نور ذکرِ خدا کیا کرو تاکہ جہالت کے اندھیروں سے نکال کر خدا تمہیں نور کی طرف لائے خدا تمہیں دنیا کی حقیقت دکھائے خدا تمہاری دنیا کی چمک دمک میں اُلَج جانے والی آنکھ کو وہ بصیرت عطا فرمائے کہ وہ چیزوں کی حقیقت کو دیکھے المؤمنو اللہ کے رسول فرماتے المؤمنو يَنْظُرُوا بِنُورِ اللَّهِ مومن اللہ کے دیئے ہوئے نور سے اس کائنات کو دیکھتا ہے تو پھر اس کی ظاہری چمک دمک اسے اپنے اندر الجاتی نہیں ہے يُخْرِجُكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ الان نور وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا اور اللہ مومنوں پر بہت رحیم ہے رحم کرنے والا چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کی اللہ نے ہر چیز کی حد مقرر کی لیکن اپنے ذکر کی حد مقرر نہیں کی اور کہا فرمایا کہ میں تھوڑے ذکر پر راضی نہیں ہوں کسرت سے میرا ذکر کیا کرو پھر فرمایا کہ میرے والدِ گرامی امامِ محمدِ باقر علیہ السلام اصولِ کافی کے اندر اصولِ کافی جو ہماری حدیث کی پہلی اور معتبر ترین کتاب ہے اس کے اندر امام کی یہ حدیث ہے ذکر کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا کہ میرے والدِ گرامی میں بچپن میں ان کے ساتھ آیا جایا کرتا تھا جب میں ان کے ساتھ چلا کرتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ چلنے کے دوران میرے والد ذکرِ خدا فرما رہے ہوتے تھے اور میں ان کے ساتھ کھانے پر جب بیٹھتا تھا دسترخان پر تو میں دیکھ رہا ہوتا تھا کہ میرے والد کی زبانِ اقدس بار بار تعلق کے ساتھ لگتی ہے اور میں سمجھ جاتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر فرما رہے ہیں اور جب لوگ میرے والد سے ملنے آتے تھے لوگ میرے والد سے ملنے آتے تھے اور ان سے بات چیت میں مصروف ہوتے تھے تو میں غور کرتا تھا کہ جب بھی بات چیت سے خاموش ہوتے تھے فوراں ذکرِ خدا میں میرے والدِ گرامی مشبول ہو جاتے تھے اور پھر فرمایا آخر میں فرمایا اسی روایت سے اگلی روایت میں فرمایا کہ ہمارے شیعہ وہ ہوتے ہیں کہ جیسے ہی خلوت ملے جیسے ہی موقع ملے فوراً اللہ کو کسرت سے یاد کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں خدا آئمہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرم ایک آیت قرآن کی پڑھ دو اسی ذکر خدا کے حوالے سے اور پہلا خطبہ انشاءاللہ تمام اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَا فِى اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاكِ لِعُلِ الْأَلْبَابِ سورہ آلِ عمران کی آیت نمبر ایک سو نوے ون نائنٹی توجہ فرمائیے گا اے فرمایا کہ یقیناً آسمان و زمین کی خلقت میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں ایک منظم طریقے سے دن اور رات آتے جاتے ہیں یہ پوری کائنات ایک منظم نظام کے تحت عمل کر رہی ہے چل رہی ہے اس بات کے اندر لَآيَاتٍ لِعُلِ الْأَلْبَابِ صاحبانِ عقل کے لیے نشانیاں ہیں اللہ کا ایڈریس ہے اللہ کے وجود کی اللہ کی قدرت کی علامتیں ہیں غور کرنے والوں کے لیے کون یہ غور کرتے ہیں کن کے لیے نشانیاں ہیں الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وہی بات جو امام نے فرمائی اور قرآن و اہلِ بیعت کا ایک ہونا آیتِ قرآن کہہ رہی ہے وہ لوگ کہ جو حالتِ قیام میں یعنی کھڑے ہوئے مراد قیام میں نماز نہیں ہے کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور لیتے ہوئے عَلَى جُنُوبِهِمْ اللہ کو یاد کرتے ہیں یَذْكُرُونَ اللَّهِ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور جب آسمان و زمین کی خلقت میں غور کرتے ہیں اور یہ پیچیدہ اور منظم اور دقیق نظام ان کو دکھائی دیتا ہے خدا کی قدرت اور خدا کا علم اس کو محسوس کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں رَبَّنَا مَا خَلَقْتَهَذَا بَاطِلَا اے پروردگار تُو نے اس منظم اور اس عظیم اور اس وسیح نظام کو اس کائنات کو تُو نے بغیر مقصد کے خلق نہیں کیا تُو نے باطل خلق نہیں کیا تُو نے ہمیں بھی بغیر مقصد کے دنیا میں نہیں بھیجا سبحانک تیری ذات پاک ہے اس سے کہ تُو کوئی بھی کام بغیر مقصد کے کرے تیرا کوئی کام بغیر مقصد کے نہیں ہے بغیر حدف کے نہیں ہے فَقِنَا عَذَابًا نَار تو پروردگار اپنے مقصد کو ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور اس کے نتیجے میں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے فَقِنَا عَذَابًا نَار وہ جو جہنم تُو نے اپنے نافرمانوں کے لیے اور مقصد انسانیت بھول جانے کے لیے اپنے دنیا میں آنے کا مقصد بھول جانے والوں کے لیے اور خدا کو بھول جانے والوں کے لیے جو جہنم تُو نے تیار کر رکھی ہے پروردگارہ اس جہنم سے ہمیں بچا اس کی آگ سے ہمیں بچا آسمان و زمین میں غور کرنا آسمان و زمین کی خلقت میں غور کرنا اور اللہ کو کسرت سے یاد رکھنا پروردگارہ عالم اس کی توفیق ہم سب کو انعیت فرمائے بس ایک اشارہ کرنا چاہوں گا کہ ایک غور کرنا ہے یہاں بیٹھ کر اور آسمان میں غور کرنا وہ بھی ایک درجہ ہے لیکن کاش مسلمان وہ کام کر رہے ہوتے جو اس وقت یورپ میں انجام دیا جا رہا ہے بڑی بڑی ٹیلیسکوپس کے ذریعے سے کائنات کی وسطوں کی سپیس کی وسطوں کی ریسرف کی جا رہی ہے اور کچھ چند ایام پہلے کائنات کے اس مشاہدے نے سائنس کی دنیا میں ایک زلزلہ برپا کیا ہے اور بقول خود ان کے مذہب کی دنیا میں بھی ایک زلزلہ برپا کیا ہے سی این این بی بی سی اور یہ تمام بڑے اگر آپ ان کے سائنس اور مذہب کے سیکشنز میں جائے تو آپ کو بہت سا مواد مل جائے گا کہ ایک ٹیلیسکوپ کے ذریعے ایسی ایسی لہرے سپیس میں ڈیٹیکٹ کی گئی اور دیکھی گئی کہ جو تائید کرتی ہیں کائنات کے بننے کی اور آغاز کی اس تھیوری کی کہ جو کہتی ہیں کہ اس کائنات کا ایک آغاز ہے ایک نظریہ کہتا تھا کائنات کا آغاز نہیں ہے اب جو سبوت ملا ہے ان کو وہ یہ ہے کہ اس کائنات کا ایک آغاز ہے تو خود لکھتے ہیں خود سائنسدان لکھتے ہیں اس بات کو کہ اگر کائنات کا آغاز ہے جس کو سائنس جاننے والے کیا معروف تھیوری ہے بگ بینگ تھیوری جسے کہا جاتا ہے اس کے بارے میں سائنٹیفک ثبوت ملا پہلے تھیوری تھی اب ان کو ثبوت ملا ان پچھلے ایام میں کہ اس کائنات کا اتنا منظم نظام ہر چیز کا اتنا منظم طریقے سے بہیو کرنا یہ چانس کی وجہ سے نہیں ہوا سوال تھا کہ یہ کیسے ہوا انہوں نے اقرار کیا ہے کہ جو ثبوت ہمیں خلا میں سے ملا ہے ان ویوز میں سے جو آج سے پہلے انسان نے نہیں دیکھی تھی وہ ثبوت یہ کہتا ہے کہ یہ کائنات جو مسلسل پھیل رہی ہے کسی زمانے میں یہ آپس میں جڑی ہوئی تھی بہت چھوٹی تھی پھر ایک دھماکہ ہوا اور یہ منظم کائنات وجود میں آئی لیکن یہ نظم کہاں سے آیا اس پر ریسرچ کر رہے تھے جس کا دین نے جواب دیا قرآن مجید کی آیت اور یہ خطبہ تمام سورہ انبیاء میں خدا نے فرمایا یہی جس کو بگ بینگ کہا جاتا ہے اور جس کا سائنس آج ثبوت دے رہی ہے اور میں ارز کر رہا ہوں کاش یہ غور و فکر کرنے والے مسلمان ہوتے اور کاش یہ مشاہدہ کائنات اور سپیس کرنے والے مسلمان ہوتے چودہ سو سال پہلے قرآن نے کائنات کے آغاز کے بارے میں کیا فرمایا تھا کہ وہ لوگ کے جو خدا کا انکار کرتے ہیں وہ لوگ کے جو ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں وہ لوگ کے جو ہمارے انبیاء کو جھٹلاتے ہیں کیا انہوں نے آسمانوں میں غور نہیں کیا کہ ان السماوات والارض کانتا رتکن کہ یہ آسمان اور زمین اپنی پوری وسطوں کے ساتھ ایک وقت میں آپس میں جڑے ہوئے تھے فَفَتَقْنَا هُمَا تو ہم نے خدا نے ان کو پھاڑا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِكُلَّ شَيْئِنْ حَائِ اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا وہی بات جس کا ثبوت آج سائنس دے رہی ہے انقریب قرآن کہتا ہے ہم آسمانوں میں اور تمہاری اپنے اندر ایسی نشانیاں تمہیں دکھائیں گے یعنی اسی تمہاری سائنس کے ذریعے سے جسے تم خدا سے بھاگنے کے لیے ایک طول سمجھتے ہو یہ اس میں ایسی نشانیاں تمہیں دکھائیں گے کہ تمہارے لیے واضح اور روشن ہو جائے گا کہ جو ہمارے نبیوں نے کہا تھا وہی حق تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جو ہوا اللہ احد اللہ السبات لم يلد ولم يولد ولم یکن لہم افواد احد اللہ الرحمن 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 ihren اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على نبیه وصفیه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سیدنا ونبینا ابل قاسم محمد وعلى امیر المؤمنین علي بن ابي طالب وعلى فاطمة الزهراء سیده نساء العالمین وعلى الحسن والحسین سیده شباب اهل الجنه وعلي بن الحسین ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي المنتظر سلوات اللہ وسلامه علیہم اجمعین سلوات پڑیئے محمد والا ایک بار پھر سب سے پہلے خود اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام مومنین کرام کو اللہ کے تقویٰ اور اللہ کو ہر وقت یاد رکھنا اس کی یاد دہانی کرواتا ہوں کہ یہ ہر خدا کے قرب کی چابی ہے اور ہر گناہ سے بچنے کے لیے ڈھال ہے تقویٰ الہی قرآن وجید کی آیات فرامین اہل بیت کسرت کے ساتھ تقویٰ کا لحاظ رکھنے کی ہمیں دعوت دیتے ہیں ایامِ جنابِ سیدت و نساء العالمین بنت رسول اللہ عزتِ خاطمت الزہرہ اللہ نے مکتب اہل بیت کے ماننے والوں پر یہ خاص انعیت رکھی ہے کہ اللہ کی وہ قریبی ترین ہستیاں جن کے ذکر سے خدا کی ذات راضی ہوتی ہے اور جن کا ذکر کو خدا اپنا ذکر کہتا ہے خدا نے ان ہستیوں کی خوشیوں کے ساتھ ہمیں خوشیاں منانے کی اور ان کے غموں کے ساتھ ہمیں غم منانے کی توفیق دی ہے خدا اسی طرح سے ان کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنے کی بھی ہم سب کو توفیق اطاف کرنا اور جس طرح آپ نے امام کے بارے میں سنا کہ میرے والد جب بھی موقع مل جاتا تھا ذکرِ خدا کرتے اور خدا کو یاد رکھتے ہم شیعوں کو بھی خدا اسی طرح اپنی ذات کو اللہ کی ذات کو یاد رکھنے اور وہ شیعہ بننے کی جن کے بارے میں اہلِ بیعت نے کہا کہ ہمارے لئے باعثِ عزت بننا وہ شیعہ بننے کی خدا بندی عالم ہم سب کو توفیق اطاف کرنا میں ایک روایت آپ کے سامنے صحیح بخاری کہ جو ہمارے برادران اہلِ سنت کی سب سے محتبر کتاب ہے اس کی ایک روایت آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا صحیح بخاری میں باب و فرض الخمس ایک باب ہے کہ جس میں خمس کا کذکرہ ہے خمس کے فرض ہونے کا اس کے اندر یہ روایت موجود ہے اور اس روایت کی راوی حضرتِ عائشہ ہے اروہ ابن زبیر ایک مشہور و معروف شخصیت ہے وہ روایت کرتے ہیں حضرتِ عائشہ سے کہ فرماتی ہیں حضرتِ عائشہ فرماتی ہیں اور غور فرمائیے گا یہ جہاں سے میں پڑھ رہا ہوں یہ آج کی بخاری ہے اس کے اندر بھی جنابِ فاطمہ کے ساتھ علیہ السلام لکھا گیا ہے بعض لوگ کہتے ہیں شیعہ ان کے ساتھ علیہ السلام کیوں کہتے ہیں یہ رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بہت بڑا عزاز ہے لیکن قدیم مسلمان ان ہستیوں کے ساتھ علیہ السلام ہی کہا کرتے تھے اور بخاری اس بات کی گواہی دیتی اَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَ السَّلَامِ ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سَأَلَتْ عَبَا بَقْرِ الصِّدِّقِ حضرتِ عائشہ فرماتی ہیں کہ فاطمہ بنت رسول اللہ نے ابو بقرِ صدیق سے بعد وفات رسول اللہ رسول اللہ کی وفات کے بعد آ کر سوال کیا اَنْ يُقْسِمَ لَهَا مِرَاثَهَا کہ میری مراث میرے حوالے کرو مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهُ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهُ جو اللہ نے میرے والد کو رسول اللہ کو دیا تھا اور میری مراث ہے اس میں سے میرا حصہ میرے حوالے کرو فَقَالَ أَبُو بَقْرِ اِنَّ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَالِهُ وَسَلَّمْ قَالَ نَارُوتْ لَا نُورِتْ مَا تَرَكْنَا لَا نُورِتْ مَا تَرَكْنَا صَدَقَ کہ ہماری ابو بقر نے ابو بقرِ صدیق نے روایت پڑھی کہ ہم جو وراثت چھوڑتے ہیں وہ کسی کی وراثت نہیں ہوتی بلکہ وہ صدقہ ہوتا ہے فَغَزِبَتْ فَاطِمَةُ اور ابو بقر سے ناراض ہو کہ ان سے دور ہو گئی فَلَمْ تَزَلْ مُحَاجِرَتُهُ حَتَّى تُوُفِّيَتْ اور اس وقت تک ناراض رہی جب تک کہ اس دنیا سے چلی نہیں گئی وَعَاشَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهُ سِتَّةَ اَشْرُ اور رسول اللَّهُ کے بعد چھے بہینے زندہ رہی وَقَالَتْ وَقَانَتْ فَاطِمَةُ تَسْأَلُ عَبَا بَقَرْ نَصِيبَهَا اور پھر حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اور فاطمہ مسلسل ابو بقر صدیق سے یعنی میرے والد سے اپنے حق کا تقاضہ کرتی رہتی تھی پس اس روایت کے لفظ ہے کہ غزبت فاطمہ تو فاطمہ غزبناک ہوئی اور اپنی موت کے وقت تک اپنی اس دنیا سے جانے کے شہادت کے وقت تک غزبناک رہی اور دوسری روایت باب و قرابت مناقب و قرابت رسول اللہ رسول اللہ کے قریبیوں کے جو مناقب ہیں صحیح بخاری میں ان کے اندر باب و مناقبت فاطمہ ہے فاطمہ تو زہرہ کے مناقب کا ایک باب ہے اس کے اندر یہ حدیث ہے اور اس حدیث کی کیا کہتی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ تو بدعتم منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے میرے بدن کا ٹکڑا ہے فمن اغزبہا جس نے فاطمہ کو غزبناک کیا غزبنی اس نے اغزبہ نہیں اس نے مجد رسول اللہ کو غزبناک کیا بس ایک بات آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہوں گا ایک اور موضوع بھی تھا لیکن وقت چکے نہیں ہے اس کے لئے میں معذرت چاہوں گا آپ سے سوال تمام امت رسول اللہ سے سوال کہ اگر رسول اللہ نے سیدہ نساء العالمین کو یہ حق نہیں دینا تھا یہ وراثت نہیں دینی تھی تو سب سے پہلے کس کو بتانا چاہیے تھا اگر آپ کی اولاد ہو آپ سب سوچیے اگر آپ کی اولاد ہو اور آپ اپنی جائداد میں سے کوئی ایسا حصہ کہیں دیکھے جا رہے ہیں سب سے پہلے آپ اپنی اولاد کو بتائیں گے کہ آپ نے میری جائداد کے اس حصے کا تقاضر نہیں کرنا میں اسے وقف کر رہا ہوں لیکن رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو یہ بات گویا نہیں بتائی حضرت ابو بکر نے یہ بات یہ حدیث کوٹ کی دنیا کا کوئی انسان نہ شیعہ نہ سننی جسارت نہیں کر سکتا کہ یہ کہے کہ جناب فاطمہ کو پتہ تھا اس کے باوجود دنیا پرست تھی کہ دنیا اور جائداد مانگنے گئی تھی خلیفہ اول سے کوئی یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ جناب فاطمہ تو زارہ دنیا پرست تھی اس لئے جائداد مانگنے گئی اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ رسول اللہ کا فرمان بی بی کو جب حضرت نے سنایا ہو اور بی بی یہ جاننے کے بعد کہ میرے والد کی یہ حدیث ہے پھر بھی کہیں میرا حق مجھے دے دو اس لئے کہ بی بی اپنے والد کی اطاعت گزار ہے اور قرآن کی گوائی ہے قرآن میں کہ تیرے رب کی قسم اس وقت تک ان کا ایمان نہیں ہے جب تب تو جو بات کر دے تو جو فیصلہ کر دے اے رسول اس پر ان کو اعتراض نہ ہو اپنے دلوں کے اندر سے بھی اس پر اعتراض نہ ہو پس جناب سیدہ کو پتا تھا کہ میرے والد کا یہ فیصلہ نہیں ہے اس کے باوجود اسی لئے جناب سیدہ آخر تک غزبناک رہی ہے اور یہ کسی شیعہ کتاب کی گواہی نہیں ہے یہ اس کتاب کی گواہی ہے بعض دلیلیں ہم اپنے لئے کوٹ کرتے ہیں نقل کرتے ہیں وہ دلیلیں اوروں کے لئے دلیل نہیں ہوتی سادہ سا جواب ہوتا ہے کہ یہ آپ لوگوں کتابوں میں ہے لیکن یہ بخاری شریف سب کو دعوت فکر ہے ساری امت رسول اللہ کو دعوت فکر ہے کیونکہ یہ احادیث موجود ہیں لیکن کون بخاری پڑھے اور کون ان حدیثوں کو پڑھنے کے بعد بیان کرے نئی بیان کی جاتی چھپا لی جاتی ہیں جناب سیدہ کا یہ احتجاج ایسا احتجاج ہے کہ جس کتاب کو قرآن کریم کے بعد سچی ترین کتاب اور صحیح بخاری شریف کہہ کر پکارا جاتا ہے اس میں بی بی کا یہ احتجاج بی بی کا یہ مطالبہ اور بی بی کا وقت وفات تک ان کے بقول اور وقت شہادت تک ہمارے بقول وقت شہادت تک بی بی کا ناراض رہنا اس کی بخاری گواہ ہے اور ہر اکل مند وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ ناراضگی کی وجہ کیا تھی آیا بی بی اپنے والد کی نافرمان تھی آیا بی بی دنیا پرست تھی دنیا کے لیے جائدات چاہتی تھی کتن ایسا نہیں تھا جو اس بات کو تسلیم نہیں کرتے وہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بی بی دنیا پرست تھی اپنی شادی کی رات دروازے پر مانگنے والی آگئی اپنا شادی کا جوڑا اتار کے دیا اور خود پرانا جوڑا پہن لیا تر کے دنیا میں بی بی کی یہ مثال ہے ایسی بی بی کبھی دنیا کا مطالبہ نہیں کر سکتی بی بی کا مطالبہ بی بی اپنے والد گرامی کی شاگرد خاص ہے رسول اللہ بیٹھ کر لکھوایا کرتے تھے جناب سیدہ لکھا کرتی تھی جناب امیر المومنین لکھا کرتے تھے شاگرد خاص تھے رسول اللہ کے بھلا یہ کیسے اپنے والد کی نافرمانی کر سکتی ہے بھلا اپنے والد کی تر کے دنیا کی تعلیمات کو کیسے نظرانداز کر سکتی ہے پس معاملہ کچھ اور تھا جو بھی معاملہ تھا ہم کسی کی توہین نہیں کرتے ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہتے لیکن جناب سیدہ کی مظلومیت پر جیسے انہوں نے احتجاج کیا اپنی وفات تک اسی طرح امت کو یہ دعوت دینے کے لیے مکتب اہل بیت کے پیروکار جناب سیدہ کا یہ غم قیامت تک انشاءاللہ تعالیٰ مناتے رہیں گے جب تک کہ خداوند عالم امت کا فیصلہ نہ کر دے اور حق کو باطل سے جدہ نہ کر دے یاد رکھئے خدا کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے اگر خدا نے یہ کہا تھا کہ رسول اللہ کے بعد یہ خاندان میور ہوگا تو اگر امت نے اس کو چھوڑا ہے تو پھر اس کے نتائج بھی امت آج تک بھگت رہی ہے اور جب تک اللہ کے اس حکم سے رجوع نہیں کرے گی امت مسلمانوں کے مسائب مسلمانوں کے جھگڑے مسلمانوں کی رسوائی ختم نہیں ہو سکتی چونکہ خدا کا وعدہ ہے کہ ہم فضیلت بھی دیتے ہیں ہم امت کسی امت کو فضیلت دیتے ہیں لیکن کیوں فضیلت دیتے ہیں جب تک ہمارے احکام کو مانتی ہے اور جب ہمارے حکم کو چھوڑ دیتی ہے تو پھر ہم اسی فضیلت کو چھین لیتے ہیں اور اسی امت کو رسوہ کرتے ہیں اس پر قرآن بھی گواہ ہے بار بار کہتا ہے ہم نے فلان قوم کو فضیلت دی اور پھر کہتا ہے ان کو زلیل و رسوہ کر دیا کیونکہ اللہ کی تعلیبات کو انہوں نے ترک کر دیا کربلا کا بدلہ خدا لے گا انتقام لے گا مرکز دین کو چھوڑ کر فسق و فجور کی حمایت کرنا اس پودے کا تلخ سمر آج تک امت چک رہی ہے فاسق و فاجر امت پر مسلط ہے ترک مدد حسین کرنا ترک حمایت حسین کرنے کی سزا امت آج تک فاسق اور فاجر حکمرانوں کی شکل میں بھگت رہی ہے خداوند عالم اس عبرت کو جلد سے جلد امت کو اپنے ذہنوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آطَيْنَا کَلْكَوْثَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَا هُوَ الْأَبْتَرْ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبْرَكُمْ